اسلام علیکم ناظرین ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد مہر آپ سے مخاطب ہے عرشت شاید صاحب کی پوست مارٹم رپورٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جو کہ بہت ہی درناک ہیں کچھ تصویریں سامنے آئی ہیں اور کچھ ڈیٹین سامنے آئی ہیں اس پہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور اسی پہ ہی ڈسکس کریں گے کل کامران شاید صاحب نے دنیا نیوز پر اپنے پروگرام میں عرشت شاید صاحب کی حوالے سے کوئی ڈیٹیل شیئر گئی ان کا کہنا تھا کہ عرشت شاید صاحب کی جو پوست مارٹم رپورٹ ہے اس میں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عرشت شاید صاحب کو قتل سے تین گھنٹہ پہلے سے ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا اور بدترین تشدد کیا جا تھا کچھ پکچرز بھی کامران شاید صاحب نے اپنے شوہوں میں دکھائیں جس میں جو ڈیٹ باڈی تھی اس کے کچھ پارٹس دکھائے گئے جو کہ بہت زیادہ تشدد زیادہ پارٹس ہے بہت درناک قسم کی تصویریں تھیں کامران شاید صاحب کا کہنا تھا کہ ان کی پوست مارٹم رپورٹ کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ عرشہ شاید صاحب کی انگلیوں کے ناخن جو ہیں وہ کھینچ کے نکالے گئے تھے ان کے کچھ انگلیاں توڑ دی گئی تھی اور ان کے جسم پہ تشدد کے اور نشانات موجود تھے ان کے ہاتھ پہ کیل کا نشان موجود تھا کہ کسی طرح کوئی چیز ٹھوکی گئی ہے یا ڈرل کیا گیا ہے اس طرح کا نشان ان کے ہاتھ پہ موجود تھا اس کے علاوہ جو گولی کا نشان تھا وہ بھی اس طرح کا موجود تھا کہ ان کو بالکل قریب سے فائر مارا گیا ہے کامران شاید صاحب کا کہنا تھا کہ موجودہ طور پر جو ان کی پوش مارٹم ریپورٹ سامنے آئی ہے عرشہ شاید صاحب کی اس سے جو کینیا کی پولیس کا موقف ہے کہ یہ ایک گلتی سے فائل لگ گیا عرشہ شاید صاحب کو وہ موقف بالکل ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے یہ ڈیٹیل بہت ہی حیران کن ہے کیونکہ کینیا کی اسٹیٹ کا یہ موقف ہے کہ یہ جو مشٹیکن آئیڈینٹی کا کیس تھا اور جس وقت ایک کار کو روکا گیا ناگے پہ وہ نہیں رکی تھی تو پولیس ہلکاروں نے اس کے پر فائر کیے اور اس فائرنگ میں عرشہ شاید صاحب کی موت ہوئی لیکن پوش مارٹم ریپورٹ کا یہ کہنا کہ عرشہ شاید صاحب پہ پہلے سے ہی تشدد کیا جا رہا تھا یہ بہت ہی حیران کن ہے اور تشدد بھی ہلکہ بھلکہ نہیں ہے ایسا تشدد ہے کہ بلکل پراپر ایک ٹارچر کیا گیا کسی کو عذیت دے دے کے پھر مارا گیا ہے اس طرح کا تشدد ہے اگر آپ وہ تصویریں دیکھیں جو انہوں نے اپنے پروگرام میں چلائیں ان تصویروں کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ باڈی پہ آخری وقت میں بہت زیادہ تشدد کیا گیا اور اس کے بعد اس بندے کی موت واقع ہوئی ہے اس چیز پہ تو پاکستانی قوم پہلے دن سے ہی تقریبا متفق ہے کہ عرشہ شریف صاحب کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے اگر آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی تقریب ہیں تو عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ عرشہ شریف کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور ان کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے اگر آپ دوسری طرف قومت کا موقف دیکھیں تو رانہ سنا اللہ ٹی وی شوز میں اور اپنی پریس کانفرنسز میں یہ چیز بولتے رہے ہیں کہ عرشہ شریف کے کیس کی تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ ان کے بھی مطابق عرشہ شریف کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے اور اگر آپ دیکھیں ڈی جی آئیس پی آئی اور ڈی جی آئیس آئی کی جو پریس کانفرنسز ہوئی تھی اس میں بھی اس چیز کا انکشاف کیا گیا تھا بلکہ ڈی جی آئیس آئی نے تو کچھ لوگوں کے نام بھی لیے تھے اے آر وائی کے مالک سلمان اقبال کا نام لیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ سلمان اقبال کو پاکستان لا کے اس سے تفتیش ہونی چاہیے اس سے تحقیقات ہونی چاہیے تو بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی خواتین و ازاد یہاں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ عرشت شریف صاحب کینیا میں جن دو لوگ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے وہ دو بھائی خورم اور وکار تھے ان دو بھائیوں کا تعلق بھی اے آر وائی کی انتظامیہ سے ہی جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عرشت شریف صاحب کو پاکستان سے دبائی بھیجانے کے بھی جتنے انتظامات تھے وہ اسی ٹی وی چینل کے لوگوں نے کیے تھے اور اس کے بعد دبائی میں وہ انہی لوگوں کے مہمان تھے جس ٹی وی چینل پہ وہ جاپ کرتے رہے تھے اور اس کے بعد ان کو دبائی سے کینیا بھیجنے کا مشرعہ بھی انہی لوگوں نے دیا تھا اور کینیا میں بھی ان کے جو میزبان تھے ان کا تعلق بھی اسی ٹی وی چینل سے تھا جس پہ عرشت شریف صاحب جاپ کرتے رہے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دو لوگ تو عرشت شریف صاحب کے دوست تھے ان کے میزبان تھے تو وہ کہاں غائب ہو گئے وہ کیوں نہیں سامنے آ رہے یا ان کا کوئی ویڈیو بیان کیوں نہیں سامنے آ رہا کوئی ڈیٹیل کیوں نہیں سامنے آ رہی کہ تاکہ یہ چیزیں معلوم ہو کہ ان کی سائٹ کا کیا موقف ہے انہوں نے کیا دیکھا اس دن کیونکہ مبجینا طور پر جو کینیا کی پولیس کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک بندہ گاڑی میں اس وقت موجود تھا جب عرشت شریف صاحب کو کینیا کی پولیس کی گولی لگی اور اس وقت ایک بندہ ڈرائیو کر رہا تھا گاڑی کو تو اس سے اظہر ہوتا ہے کہ وہ بندہ وہاں موجود تھا لیکن جو پوسٹ منٹل رپورٹ ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ عرشت شریف صاحب کی موت سے تین گھنٹہ پہلے سے ان پر تشدد کیا جا رہا تھا تو یہ چیزیں بہت ہی زیادہ علجتی جا رہی ہیں اور یہ سلجیں گی جب ہی جب اس کے جو کردار ہیں وہ سامنے آئیں گے وہ دونوں بھائی کینیا میں ہیں یا کینیا سے باہر ہیں کینیا میں گرفتار ہیں اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آ رہی ہیں ابھی تک کہ وہ دونوں بھائی کہاں پہ ہیں اصل ڈیٹیل وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو عرشت شریف صاحب کے ساتھ اس وقت گاڑی میں تھے اب ان کی اس طرح کی پوسٹ منٹل رپورٹ کا سامنے آنا کہ ان پر تشدد کیا جاتا رہا ہے تو اس سے تو چیزوں کا رخ انہی دو لوگوں کی طرف مڑ جاتا ہے جو ان کے میزبان تھے کیونکہ گاڑی میں وہی لوگ عرشت شریف صاحب کے ساتھ موجود تھے اور جس طرح گولی کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ پوسٹ منٹل رپورٹ کے مطابق گولی بھی بہت قریب سے ماری گئی ہے اور پھر ان کی لاش پہ تشدد بھی کیا جاتا رہا ہے تھوڑا سامنے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ عرشت شریف صاحب کے جو کولیک تھے یا عرشت شریف صاحب کے جو دوست ہیں ان کا اس معاملے میں کیا کردار رہا ہے جس وقت عرشت شریف صاحب کی کینیا میں موت ہوئی تو اس کے بعد سب سے پہلے مبینہ طور پر جو خبر پہنچی جس ٹی وی چینل میں وہ کام کر چکے تھے یعنی کہ اے آر بھائی ان لوگ تک یہ خبر پہنچی اور انہی کے ذریعے مبینہ طور پر جو اطلاعات ہیں وہ خبر ان کے خاندان تک بھی پہنچی عرشت شریف صاحب کے کہ ان کو کینیا میں اس طرح ہلاک کر دیا گیا ہے اور اے آر بھائی کے ایک ملازم راجہ عدیل نے ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کیا اور جس کے بعد یہ خبر سوشل میڈیا پہ بھی پھیل گئی لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ خبر آنے کے باوجود اے آر بھائی پہ جو خبر چل رہی تھی وہ یہ خبر چل رہی تھی کہ عرشت شریف صاحب کینیا میں ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئے اور جب تک یہ خبر پوری طرح واضح نہیں ہو گئے سوشل میڈیا پہ کہ ان کو گولی لگی ہے اور وہ گولی سے ہلاک ہوئے جب تک اے آر بھائی پہ یہی خبر چلتی رہی کہ عرشت شریف صاحب کینیا میں کار حادثے میں ہلاک ہو گئے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اے آر بھائی تک جب اصل خبر سب سے پہلے پہنچی تھی اور اے آر بھائی کی انتظامیہ کے ہی ذریعے یہ خبر جو ہے عرشت شریف صاحب کے گھر والو تک پہنچی اور سوشل میڈیا پہ یہ خبر پہنچائی گئی تو انہوں نے اپنے ٹی وی چینل پہ اصل خبر کیوں نہیں چلائی اور تھوڑی دے بعد جب وہ خبر واضح ہو گئی تو پھر انہوں نے اپنے ٹی وی چینل پہ بھی چلانی شروع کر دی اور اس وقت اگر آپ دیکھیں جتنے بھی نیوز چینل کی ٹیم کینیا گئی بھی ہیں اور وہاں پہ تحقیقات کر رہی ہیں ان میں سب سے نمائیہ جیو نیوز کی ٹیم گئی بھی ہے اور جیو نیوز کی ٹیم وہاں سے ایک ایک منٹ کی خبر جو ہے وہ دے رہی ہے ایک ایک منٹ کی ریپورٹ دے رہی ہے لیکن ہم نے دیکھا وہ نیوز چینل جو عرشت شریف صاحب کے دوست ہونے کا یا کلیگ ہونے کا دعویٰ کر دیتے جن کا کہنا تھا کہ عرشت شریف ہمارا بھائی تھا ان کی کوئی ٹیم وہاں پہ نظر نہیں آ رہی وہ اس کیس کو فالو کرتے نظر نہیں آ رہے اس حوالے سے کوئی ڈیٹیس دیتے نظر نہیں آ رہے یہ بات سمجھ سے بالت آ رہے کہ وہ کیوں نہیں اس کیس کو فالو کر رہے اس وقت بھی جیو نیوز کی جو ٹیم ہے وہ کینیا میں موجود ہے اور وہاں سے وقتاں فوقتاں وہ اپ ڈیٹ دیتے ہیں مرتضی علی شاہ جیو نیوز کے جو نمائندے وہ وہاں سے اپ ڈیٹ دیتے ہیں اور مرتضی علی شاہ کی بھی اگر آپ بات سنیں تو ان کا بھی یہی موقف ہے ان کا کہنا ہے کہ کینیا کی پولیس کی جو ریپورٹ ہے وہ غلط ہے اور انہوں نے پچھلے دنوں جیو نیوز پہ خبر دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جو کینیا کی صافی ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کو جو کینیا کی اسٹیٹ ہے وہ اس چیز سے منع کر رہی ہے کہ آپ اس کیس کو فالو نہ کریں اور اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹس نہ دیں ابھی بھی جو ان کی پوٹس مارٹم ریپورٹ کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں یا ان کی ڈیڈ باڈی کے حوالے سے جو پکچر سامنے آئی ہیں وہ اگر چلی بھی ہیں تو دنیا نیوز پہ چلی ہیں یا اور کچھ ٹی وی چینلز پہ اس حوالے سے ڈیٹیز دی گئی ہیں لیکن اے آر وائے ابھی بھی اس چیز کو عوام کے سامنے نہیں لے کے آرہا اس حوالے سے کوئی پروگرام نہیں کیا گیا عوام کو ان کی جو بھی پوٹس مارٹم ریپورٹ ہے اس حوالے سے کوئی ڈیٹیز نہیں دی جاری اس ٹی وی چینل پہ تو یہ چیزیں بہت ہی حیران کن ہیں کہ وہ اس کیس کو کیوں نہیں فالو کر رہے جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ وہ اس کیس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہم ہمارا صافی بھائی تھا ہمارا کولیگ تھا ہم نے اس کی جو بھی تحقیقات ہیں وہ دنیا کے سامنے لے کے آنی ہے اور دنیا کو بتانا ہے اس کے حوالے سے ناظرین یہ بھی کیس دن بہ دن علجتا ہی جا رہا ہے اب شاید وہ جو دو کردار ہیں خورم اور وقار وہ جب سامنے آئیں تو ان کے سامنے آنے سے شاید کچھ چیزیں واضح ہوں اور معلوم ہو کہ کیا اگزیکٹ اس وقت ہوا تھا اور ان لوگوں نے کیا فیل کیا کہ واقعی اس میں کینیا کی پولیس کی غلطی ہے اس سے وہ ارشہ شہی صاحب کے ڈیت ہوئی ہے یا کوئی اور واقعہ اس ٹائم پر پیش آیا ہے اس حوالے سے وہی دو لوگ سے ہی موقف پیش کر سکتے ہیں ابھی تک کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اور جو اس حوالے سے اپ ڈیٹس آئیں گے اس پر پر ہمیں ایک نئی ویڈیو بنائیں گے اور وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اس ویڈیو کو یہی اینڈ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو دبا لیں اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈ سے شیئر کریں اور اگر آپ میری یہ ویڈیو میرے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیج کو آپ فالو کر لیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ